اسلام علیکم کیسے ہیں آپ لوگ امید ہے سب خیریت سے ہوں گے آج ہم بنائے جا رہے ہیں مزدار سی متن چاپ بریانی تو چلیں چلتے ہیں اس کی تیاری کی طرف اس کی گریوی کی تیاری کے لیے ہمیں کچھ مسائلیں لیے اس کے اندر ہم نے 2 ٹیبل سپون ادھر گلیسن کا پیسٹ لیا ہے 7 سے 8 ادھر لونگے لیے 2 ادھر بڑی کالی الائچی لیے 7 ادھر سفید الائچی لیے 1.5 ٹیبل سپون ہم نے سابید کالی مرچے لیے 1.5 ٹیبل سپون کالا زیرہ یعنی شاہ زیرہ لیے 1.5 ٹیبل سپون کٹیوی لال مرچے لیے 1.5 ٹیبل سپون ہلدی پورڈر ہے 1.5 ٹیبل سپون دھنیا اور سواف کا پورڈر ہے اور 1 ٹی سپون ہم نے جائفل این جویتری کا پورڈر لیے یہ ہم نے ہاف کے چامپ لے کر اس کو بوائل کر لیا تھا اور اس کو تھوڑی سی اس کے اندر کسر رہ گئی تھی تو جب ہم اس کو مسالے کے ساتھ بھونیں گے تو وہ کسر بھی اس کی چلی جائے گی تو ہم نے کمپلیٹلی اس کو بوائل کر لیا تھا اور اس کے اندر نمک نہیں ڈالا تھا اور یہ دو عدد ہم نے گریوی کے لیے ٹیمارٹر لیے ہیں ہاف کیجی ٹیمارٹر ہم نے الگ لیے ہیں وہ ہم بریانی کی تہہ میں لگائیں گے تو گریوی کے لیے ہم نے آئل کرم کر لیا تھا اور اس کے اندر ہم بوائل چانپ ڈالیں گے اور باقی کی جو مسالے ہم نے لیے تھے وہ بھی ہم شامل کر دیں گے اور اس کو اچھے سے بھون لیں گے اور تھوڑے دیل کیلئے ہم اس کو اسی کے مسالے کے اندر پکائیں گے تاکہ یہ جو تھوڑی سی کسر رہ گئی تھی وہ بھی گل جائے اور یہ ہم نے تین عدد آلو لے کر اس کو کلر والے پانی میں بھائل کر لیا تھا اور یہ ہاف کیجی ہم نے چامل لے کر اس کو آدھے گھنٹے کے لیے بھگو دیا تھا اور چامل میں ہم نے سیلہ رائز لیے تھے اور چامل کے اندر ہم ڈالیں گے بھائل کرتے ہوئے دو ٹیبل سپون نمک چھٹکی ہم ٹاٹری ڈالیں گے اور دو ہم نے تیز پتے لیے دو ادھر سینیمم سٹک لیے ہیں یعنی دارچینی کی ٹکڑے اور ٹاٹری کھانے سے یہ ہوتا ہے کہ چامل جب بھائل ہوتا ہے چامل ہمارے بھائل ہو رہے ہیں اور یہ ہرہ مسالہ لیے جس میں ہم نے آدھا زدی دھنیا پودینہ لیا ہے اور ایک ہم نے لیمن گولگل کاٹ لیا ہے آدھا کپ ہم نے تلیوی پیاز لیے ایک انچ کا ٹکڑا ہم نے ادھر کا لے کر اس کو کاٹ لیا تھا بارک اور آدھا گروہ ہم نے ٹیماتر لیے ہیں اس کو گولگل کاٹ لیا تھا اور ساتھ سے آتا تھا تھا ہری مرچے اس کو دو ٹکڑے کر لیا تھے اگر ہری مرچے بڑی ہوں تو یہ ہمارے آلو بھائی ہو گئے ہیں اور کلر بھی اچھے سے آ گیا ہے اور مسالہ بھی ہمارا بھون رہا ہے اس کے اندر ہم نے دو ادھا ٹیماتر ڈال کر گریوی میں ٹیماتر کو اچھے سے دھون رہے ہیں اور یہ دیکھیں ٹیماتر ہمارے گل گئے ہیں اب ہم اس کے اندر ٹیماتر ہری مرچے اور ادھرک جو ہم نے کاٹ کے پاری پاری رکھی دی وہ ڈالیں گے اور ایک دو دفعہ چلا کر اب ہم اس کے اندر بوائل رائس کی تہہ لگائیں گے تو یہ کمپلیٹ ڈن ہو گیا ہے کیونکہ ہمیں اب یہ ٹیماتر گلانے نہیں ہیں تو اب ہم اس کے اندر چامل کی تہہ لگائیں گے ایک تہہ چامل کی لگانے کے بعد اس کے پر سے ہم کلر والے آلو جو بوائل آلو تھے وہ رکھیں گے اور اس کے اوپر سے ہم ہرہ دنیا پودینہ ڈالیں گے ہرہ دنیا پودینہ کے بعد ہم جو ہم نے آدھا کپ پیاز لی تھی تلی بھی وہ ڈالیں گے اور لیمن جو لیا تھا اس کے ٹکڑے ڈالیں گے اور باقی کی جو ہمارے چامل بوائل تھے وہ ڈالیں گے اور جو آلو جس کلر والے پانی میں ہم نے بوائل کرے تھے اس کا پانی ہم نے پھیکا نہیں تھا وہ ہم اس کے اندر شامل کریں گے اور اس کے اندر ڈالیں گے کیوڑا ایسنس اور کیوڑا ایسنس ڈالنے کے بعد پندہ منٹ کلی اس کو دم پر رکھیں گے جیسی ہمارے چامل دم پر آئیں گے تو یہ دیکھیں پندہ منٹ ہو گئے ہیں اور بریانی میں دم اچھا سا آگیا اور بریانی بن کے ہماری ریڈی ہے اور اس کو ضرور ٹرائے کریں میرے چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیں یہ دیکھیں مزدار سی ہماری چامل بریانی بن کے ریڈی ہے آپ چاہیں تو اس کے اوپر تلیب پیاس ڈالگی بھی کھا سکتے ہیں تو پلیز میرے چینل کو سبسکرائب کریں لائک کریں شیئر کریں کومنٹ کریں اللہ حافظ